بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیو آج نو جولائی دوزار تیشت کا دن ہے اور شام کے آٹھ بجے ہیں ناظرین سات بجے کی ریپورٹ ہے میرے پاس جس میں دریائے چناب راوی اور ستلوج میں سلابی ریلے ہیں ستلوج کے حوالے سے بھی آپ ڈیٹ آئی ہے کہ الدھیانہ کے قریب دریائے ستلوج میں مبینہ طور پر سلابی ریلہ ہے اور اس وقت سلمان کی بار پانے کی مقدار میں اضاف ہو رہا ہے اور دریائے راوی میں جو بھارت کی جانب سے ایک لاکھ اکترزار نو سو ستانوے کیسے کا سلابی ریلہ چھوڑا گیا ہے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہوا ہے اس وقت جسر کے مقام پر پانے کی مقدار میں تیزی سے اضاف ہو رہا ہے اور ناظرین مرالہ پر اس وقت دریائے چناب میں جو سلابی ریلہ چھوڑا جا چکا ہے مرالہ پر اس وقت درمیانے سے اونچے درجے کے سلاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور پانے کی مقدار میں تیزی سے اضاف ہو رہا ہے مرالہ پر اور ایف ایف ڈی نے جو ریپورٹ کیا تھا کہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ بیس ہزار تک مرالہ جا رہا ہے تو یہ ساری ریٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دریائے جیلم اور دریائے سندھ کی میں پہلے ریپورٹ دے چکا ہوں اب وہ نارمال ہیں اسی لیول پر بہر ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اب میں آپ کے سامنے ان دریائوں کے ڈیٹا شیئر کا دیتا ہوں سلمان کی پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ گیارہ ہزار تین سو بہتر کیوسک ہے اور اسلام پر چار ہزار اسلام پر چار سو انچاس کیوسک اخراج ہو رہا ہے ناظرین ایک یوٹیوب چینل ہے پنجابی لوکل نیوز جو کہ دو ملین کے قریب اس کو سبسکرائبر ہیں وہ پل پل ریپورٹ کر رہا ہے دریائے ستلوج کے حوالے سے اور وہ بتا رہے کہ لدھیانہ کے قریب دریائے ستلوج کا سلابی ریلہ ہے اور مختلف مقامات اور گاؤں کو زیرے آب کر چکا ہے اور وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں نے پھر گگل میں سے اس کا ڈسٹینس لیا تو لدھیانہ سے کسور کا ڈسٹینس جو سفارے ایک سو سنتیس کلومیٹر ہے تو آگے موگ آتا ہے فیروت پر آتا ہے پھر کسور آتا ہے تو مبینہ طور پر اگر وہ سلابی ریلہ ہے تو وہ بھی اگلے چاند گھنٹوں میں سلیمان کی پر پہنچ جائے گا دریائے ستلوج میں کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے ایف ایف ڈی ریپورٹ کرے گا یا جو بھی خبر مسدد کا خبر آپ تک پہنچاؤں گا ابھی یہ مبینہ خبر ہے جس طرح سے چینل کی خبر ہے وہ ہی میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں ہنڈر پرسنٹ یعنی سو فیصد سچ نہیں ہے دریائے راوی میں اس وقت جسر کے مقام پر سولہ زار ساتسو کیوسک ہے اشادرہ پر تیرہ ہزار تین سو چھ کیوسک ہے اور بلو کی پر چودہ ہزار دو سو پچاس کیوسک صدرہ براج پر چھ ہزار آٹھ سو چھاسی کیوسک ہے دناظرین جسر پر پانی مقدار میں اضاف ہو رہا ہے اور یہ ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے اور دریائے چناب امرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو کیوسک ہے یہ میں اخراج بتا رہا ہوں آمد تقریباً ایک لاکھ اسی نوے کے قریب بلکہ ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب ہوگی تو وہاں سے جو اخراج کیا جارہا ہے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو کیوسک ہے یہ درمیانے سے اونچے درجے کے سلاب ہے اور ایف ایف ڈی اس کو بلو مارک کر رہا ہے نیلے نشان میں جو کہ ایک درمیانے درجے کے سلاب ہے خان کی پر ستر ہزار چار سو چالیس کیوسک ہے اور ایف ایف ڈی ریپورٹ کر رہا ہے کہ خان کی ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک جا سکتا ہے قادر آباد پر ساٹھ ہزار تین سو تریسٹھ کیوسک ہے تری مو براج پر پچیس ہزار نو سو پچاس کیوسک اور پانچ نت پر سات ہزار سات سو ستتر کیوسک اور باقی دریاج علم اور دریاج سندھ نارمل بہریں ہیں جس طرح سے پہلے میں ریپورٹ کر چکا ہوں اپ ڈیٹ آئے گی تار ترین میں آپ